نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی علی حالت میں ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہنستہ مسکراتہ رکھے ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں رباب دیکھنا یعنی باجہ دیکھنا علامہ ابن سرین رحمت اللہ علی نے خواب میں رباب دیکھنے کی کئی مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں رباب دیکھنا خواب میں رباب بجانا خواب میں رباب توڑنا خواب میں بیمار شخص کا رباب بجانا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سری رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ خواب میں رباب دیکھنا بہودہ بات کھیل اور جھوٹ بولنے پر دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں رباب بجاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص جھوٹ بولے گا اور کسی کی جھوٹی تعریف کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے سامنے کوئی رباب بجاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص بہودہ بات سے راضی ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں رباب کے ساتھ بانسری بھی دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو غم ملیں گے مصیبت میں گرفتار ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ رباب ٹوٹ گیا ہے یا رباب ضائع ہو گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص جھوٹ سے توبہ کرے گا اگر کوئی بیمار شخص خواب میں خود کو رباب بجاتا ہوا دیکھے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص مرے گا یا اس کی بیماری میں مزید سختی ہوگی ایسے شخص کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیس رحمت اور بیس برکت بنائے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ